ایک منٹ کا سمیں ہمارا ہوگی نہیں عمران پرتاب گڑی کوئی خوشبو نہ کوئی پھول نہ کوئی رونک اس پہ کانٹوں کی جہالت نہیں دیکھی جاتی ہم نے کھولی تھی اسی باغ میں اپنی آنکھیں ہم سے اس باغ کی حالت نہیں دیکھی جاتی پورپ کا آکسفورڈ علاہباد بشویدیالے جس کے سینٹ ہال میں کھڑے ہو کر کہ کبھی کیفی آزمی نے کہا تھا کوئی تو سود چکائے کوئی تو ذمہ لے اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے اسی وشویدیالے کا کیمپس آج پولیس کے بوٹوں کی دھمک سے روندہ جا رہا ہے چار سو پرسنٹ چھاتروں کی فیس بڑھا دی گئی ہے گریجویشن کی فیس نو سو پچتر روپے سے بڑھا کر کے تین ہزار نو سو روپے کر دی گئی ہے پوسٹ گریجویشن کی فیس تیرہ سو پچتر روپے سے بڑھا کر کے چار ہزار چھے سو ایک کیاون روپے کر دی گئی ہے ہسٹل کی فیس پندرہ ہزار سے بڑھا کر کے پیتالیس ہزار کر دی گئی ہے چھاتر پچھلے نبوے دن سے آمرن انشن کر رہے ہیں جس بشویدیالے نے اس دیش کو پنڈیت بوتیلال نہرو دیا پنڈیت مدر مہن مالویہ دیا ڈاکٹر زاکر حسین دیا شنکر دیال شرما دیا وشونات پرتاب سنگھ دیا چندر شیکھر دیا مہادیوی ورما دیا عرجون سنگھ دیا فیراد گورکوری دیا اسے ہم کیا دے رہے ہیں سرکار نے کہہ دیا کہ فنڈ کم ہے چھاتروں سے وصولی کر کے خرچے پورے کرو سباپتی مہدیں جس چھاتر سنگھ بھون میں الہاباد میں کبھی انگریزوں کے خلاف شہید لال پدمدھر نے چھت پہ کھڑے ہو کر کہ بغاوت کا بگل فونکہ جان دے دی آج اس کے گیٹ پر تالہ جڑ دیا گیا ہے تاکہ چھاتر نئے انگریزوں کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے سباپتی مہدیں دیش کے وشو ودیالے کے کیمپس کراہ رہے ہیں ہماری آنکھوں میں آج بھی جامیا کی لائبریری میں بھری گئی آنسو گیس کی جلن موجود ہے ہماری آنکھ میں آج بھی ہیدر آباد وشو ودیالے کے باہر رات میں کھلے چھت کے نیچے سوئے ہوئے روہید بیمولا کی آخری تصویر موجود ہے ہماری آنکھ میں آج بھی ہمارے کانوں میں علیگر یونیورسٹی کے کیمپس میں کیمپس میں پولیس کے رائیفل کے کندوں سے توڑے گئے دروازوں کی چیخیں موجود ہیں سباپتی مہدیں آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ جو تصویر ٹنگی ہے سکھک رادہ رادہ پلی سربکشن جی کی یہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ دیش کے کیمپس بچائیے جینیو سے نجیب چھ سال سے گائب ہے اس کی ماں کی روتے روتے آنکھیں سوک گئی ہیں ڈلی چپ ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ بند کر دی گئی ہے سباپتی مہدیں مجھے سننا پڑے گا آپ کو اس دیش کے پردھان منتری کو گری منتری کو ایک چھاتر کو سننا پڑے گا میں آپ سے آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیش کے کیمپس بچائیے حکومت چپ ہے حکومت کی چپی خطرناک ہے فیز بردی واپس لی جائے مولانا آزاد فیلوشپ بحال کی جائے چھاتروں کا اتفیران بند کیا جائے ہم اس سدن میں آپ کے سامنے سب کی فریاد لے کر کھڑے ہیں ہم اس سدن میں آپ کے سامنے سب کی فریاد لے کر کھڑے ہیں حقومت اونرابل میمبر اونرابل میمبر will put on record on the table the decision refer to him by